دوستو ازرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ اب دن بدن اور بھی بھیشن روپ اختیار کرتی جا رہی ہے جو یود سات اکٹوبر کو حماس اور ازرائیل کے بیچ ہوئے اچانک ٹکراوز سے پھیلا تھا دوہزار چوبیس آتے آتے اب اس یود کی آگ ازرائیل اور حماس سے آگے بڑھ کر لبنان، یمن، ایران، سیریا جیسے کئی میڈلیز دیشوں تک پہنچ چکی ہے آپ کو عطا دے حال ہی میں ایران میں بھی ایک حملہ ہوا تھا جہاں پر سو سے زیادہ عام ایرانی ناغریک مارے گئے تھے اس سے پہلے لبنان کے بیروش شہر میں بھی اسرائیلی سینہ کے دوارہ ہوائی حملے ہوئے تھے جس میں حماس کے اوپر مک سالح الاروری کی مرتی ہو گئی تھی آپ کو عطا دے ان حملوں کے بعد لبنان کے آرمی سنگٹھن حزباللہ نے بھی اسرائیل پر بہت جلد جوابی ایکشن لینے کی دھمکی دی تھی ان حملوں کے بعد اسرائیل کو قرارہ جواب دیا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں اسرائیل کے اس امانویے چہرے کو بھی آپ کو دکھائیں گے جس کے خلاف خود یو اینو چیف نے بڑی گھوشنا کر دی ہے کیا ہے پوری خبر کی جانکاری یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن سب سے پہلے جس خبر کی ہم بات کریں گے وہ ہے لبنان کے حزباللہ سنگٹھن کے انتخاب سے جڑی ہوئی جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں جیسا کی ہم نے اپنی پچھلی ریپورٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ حزباللہ کے پرمک حسن نصر اللہ نے بیروت میں ہوئے اسرائیلی حملوں کے بعد کہ جس حملے میں حماس کے ڈپٹی چیف سالے اور عروری کی مرتیو ہو گئی تھی اس کے ترند بعد حسن نصر اللہ نے اسرائیل سے سالے اور عروری کی مرتیو کا انتخاب لینے کا اعلان کیا تھا اور دوستو شنیوار کو حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کے دو پرمک سینی اٹھکانوں پر ایک کے بعد ایک لگتار باسٹ راکٹ داگے گئے آپ کو بتا دیں حزباللہ نے یہ حملہ اسرائیل کے اتری میرون ائر بیس پر اور دکشن میں مسبیہ رامون ائر بیس پر کیے ہے جس میں اسرائیل کے کئی سینکوں کے مارے جانے کی خبر ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں حزباللہ کے ان حملوں کے بعد خود اسرائیلی میڈیا نے اس بات کو سوکار کیا ہے کہ حزباللہ کے ان حملوں میں اسرائیلی سینہ کا بڑا نقصان ہوا ہے ان حملوں کے بعد حزباللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سالح الاروری کی موت کا صرف ایک چھوٹا سا انتخام ہے اس کے علاوہ دوستو اگلی بڑی خبر غزہ سے جڑی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اب تک اسرائیل غزہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں پوری طرح سے ناکام رہا ہے ایک طرف غزہ میں نہ تو وہ حماس کو ہی کوئی خاص نقصان پہنچا پا رہا ہے اور نہ ہی حزباللہ کا مقابلہ کر پا رہا ہے اور یہ بات تو دنیا کے سامنے ہے کہ کیسے یمن کے ہوتی مسلمان اسرائیل کو کھلی چنوتی دے کر ریڈ سی سے گزر رہے اس سے جڑے سبھی شپس کو ایک کے بعد ایک اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں اب جب اسرائیل کا کسی پر کوئی بس نہیں چل رہا تو یہ ہمیشہ کی طرح غزہ میں رہ رہے ہیں عام نیحت مسلمانوں کو مار رہا ہے اب میں آپ کو جو ریپورٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ ریپورٹ یہ ڈاٹا خود غزہ کے ہیلک منسٹری کے دوارہ جاری کیا گیا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہو اور افسوس بھی ہو کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں ایک سو بائیس سے بھی زیادہ غزہ کے عام ناگرک مارے گئے ہیں اس کے علاوہ دو سو چھپن گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں جنہیں پروپر علاج تک نہیں مل پا رہا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے سات اکٹوبر سے اب تک غزہ میں مرنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ بائیس ہزار سات سو بائیس لوگوں کو بھی پار کر چکے ہیں جبکہ اٹھاون ہزار سے زیادہ غزہ کے عام ناگرک ابھی بھی زخمی ہیں اس کے علاوہ دوستو غزہ کے ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے یو این ریلیف چیف یعنی سیو تراشت کے آپات کال پرمک مارٹن گریف کا بھی بیان سامنے آیا ہے یو تو یو این نے اس پورے ہی یود میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ نام ماتر کا سنگٹن ہے نہ تو اسرائیل اس کی سنتا ہے اور نہ اس کو یو این نو یونی سیف اور مانوی ادھیکاروں کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے ایسے ویشوک سنگٹنوں کا کوئی ڈر ہے لیکن پھر بھی یو این ریلیف چیف کا جو بیان آیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلو دراصل دوستو سیوکت راشتے کے راحت پر مک کا کہنا ہے کہ غزہ اب رہنے لائق نہیں بچا غزہ میں مرنے والوں کی سنکھیا میڈیکل فیسلیٹیز اور اسرائیلی حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ اس وقت موت اور نراشہ کا ٹھکانہ بن چکا ہے لیکن دوستو اب یو این ریلیف چیف نے یہ بیان تو دے دیا ہے لیکن اب ان کو یہ کون بتایا ہے کہ سیوکت راشتے کا گٹھن ایسی ہی استیتی سے نپٹنے کے لیے کیا گیا تھا نہ کی صرف بیان بازی کرنے کے لیے اس کے علاوہ دوستو اگلی بڑی خبر یمن سے ہے یمن ایک ایسا دیش جس نے اسرائیل ورسیس حزباللہ کے بیچ چل رہی جنگ میں سب سے بہادری بھرا کردار نبھایا ہے اور غزہ کے عام لوگوں کے لیے وہ لگتار اسرائیل اور امریکہ جیسے طاقتور دیشوں کو چنوٹی دے رہا ہے فیلال دوستو یمن سے خبر یہ ہے کہ یمن کے انسار اللہ اندولن کے نیتا محمد البخیتی نے کہا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا سمرتھن چاری رکھیں گے آگے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کا دھمکی بھرا لہجہ سہن نہیں کریں گے میڈل ایسٹ کے اس شیطر میں امریکہ اسرائیل کے ہیتوں کے لیے کام کر رہا ہے ہم نہ امریکہ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی اس کے حملوں سے ہم دنیا کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سارے دیشوں کا سیوگ کرتے ہیں سب کا سممان کرتے ہیں اور کسی کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کریں گے سوائے ان دیشوں کے کہ جو مدی ایشیا میں اسرائیل کے امانویے کاموں میں اس کا سیوگ کر رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یمن کی سینہ نے یہ گھوشنا پہلے ہی کر رکھی ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ کے عام لوگوں پر حملے نہیں بند کرے گا تب تک وہ لال ساگر میں اسرائیل کے لیے سامان لے جانے والے کسی بھی جہاز کو آگے نہیں بندھے دیں گے اور دوستو یمن نے پچھلے کچھ دنوں میں کئی اسرائیلی جہازوں کو نہ صرف روکا بلکہ انہیں اپنے کنٹرول میں بھی لے لیا جس کی وجہ سے کئی امریکی اور اسرائیلی شپنگ کمپنیز کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا تھا حالانکہ امریکہ لگتار یمن کو حملے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن یمن کی سینہ پر امریکہ کی ان دھمکیوں کا کوئی خاص پرباؤ نہیں پڑ رہا تو دوستو یہ تھی اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی جنگ سے جڑی کچھ تازہ اپ ڈیٹ آپ اس جنگ میں اسرائیل اور فلسطین میں سے کس کو حق پر مانتے ہیں اور کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی مہت پونڈ رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دعا دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ جہن